بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت نبی کیسے کہتے ہیں سنت کے لئے لفظی مطلب ہیں وہ راستے کے ہیں طریقے کے ہیں اور سنت نبی مطلب کے وہ طریقہ وہ راستہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا اپنی زندگی میں جو طریقہ ان کا تھا اس کو سنت سنت نبی کہتے ہیں تو آئے سنت ہم اپنے لیسن کی ریڈنگ کرتے ہیں سنت کے لفظی معنی راستہ اور طریقہ کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمال اور افعال کو سنت کہتے ہیں عمال اور افعال مطلب کے ان کے کاموں کو سنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اپنا پیغام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا ٹورنٹس وہی سے مراد یعنی کہ ان کے دل میں کوئی بات ڈال دی یا پھر کسی فرشتے کے ذریعے اپنا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے اس کو وہی کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ صرف لوگوں تک پہنچایا بلکہ اپنے عمل کے ذریعے اس کی مکمل تشریح بھی کر دی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے مطلب سٹوڈنٹ کے اللہ تعالیٰ نے جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا انسانوں کے لئے انسانیت کے لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی عمل سے بیان کر کے خود اس کو اپنی زندگی میں لاغو کر کے بتایا کہ وہ عمل اس طرح کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو کس طرح بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز ادا کر کے بتائی کہ نماز کا اگر حکم ہے تو اس حکم کو اس طرح اس طرح سے ماننا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امدہ نمونہ ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے ایک عملی نمونہ ہے اگر ہم چاہیں کہ ہم یہ سوچنا چاہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کس طریقے سے کریں تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد پرماد دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ ہمارے لئے ایک رول موڈل ہے ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ہمارے نیکس ٹاپک ہے ارکان اسلام اور سنت نبی سٹوڈنٹس ارکان اسلام سے مراد وہ تمام رکن جو کہ اسلام کا عصہ ہے وہ تمام چیزیں جیسے ایمان نماز روزہ زکاة اور حد یہ تمام جو ہیں پانچ ارکان اسلام کہلاتے ہیں اور ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا ان کو ہم دیل کرتے ہیں ارکان اسلام اپنانے کا حکم تو قرآن مجید میں موجود ہے مگر کون ساروکن کس طریقے سے ادا کرنا ہے اس کی وضاحت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے ارکان اسلام مطلب کہ ایمان اللہ تعالیٰ پر کس طرح لانا ہے اس کی کیا شرائط ہے نماز کس طرح ادا کرنی ہے ہمیں روزہ کس طرح رکھنا ہے زکاة کس طریقے سے دینی ہے اور حج کس طرح ادا کرنا ہے یہ تمام طریقہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اگر ہم قرآن پاک کو کھول کر پڑھیں تو اس میں ہمیں صرف احکام ملیں گے ان کی تشریح نہیں ملے گی ان کی تشریح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے یعنی کہ سٹوڈنٹس نماز جونسی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جونسی ہے وہ اسلام میں نماز ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے متعدد مطلب بہت زیادہ مقامات کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں سات سو بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے مگر قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے اوقات کی وضاحت موجود نہیں ہے سٹوڈنٹس جیسے کہ قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے اوقات کی وضاحت موجود نہیں ہے یعنی کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے اور کس وقت میں ادا کرنی ہے یہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے اس سلسلے میں ہمیں سنت نبی سے مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یعنی کہ نماز پڑھنے کا حکم تو اللہ تعالی نے دیا لیکن اس کو ادا کس طرح کرنا ہے اس کو کس وقت میں ادا کرنا ہے وہ تمام طریقہ کارہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے اس طرح زکاة بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے قرآن مجید میں بار بار زکاة کی اداعیگی کی تاقید کی گئی ہے لیکن زکاة کے نصاب اور اس کے لیگر تفاصیل تفصیلات کی وضاحت نبی سنت نبی سے ہوتی ہے یعنی کہ زکاة ایک ایسا رکن ہے کہ ہم اپنی دولت میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے مختص کر دیتے ہیں تو قرآن مجید میں زکاة کا حکم ضرور دیا گیا ہے ضرور کہات گیا ہے کہ مسلمانوں سے تو وہ زکاة ادا کریں لیکن زکاة کو کتنی زکاة ادا کرنی ہے کتنی اماؤنٹ میں سے کتنی اماؤنٹ آپ زکاة میں نکالیں گے اس کی وضاحت آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی بلکہ اس کی وضاحت آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گی ان کی حدیث سے ملے گی ماہ رمضان کی روزوں کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے مگر ان کے مسائل اور احکام کی وضاحت کے لیے ہمیں سنت نبی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ مسلمانوں پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں پر ایک رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے لیکن اس روزے کے اوقات اس کی تمام شرائط وہ کہیں ہوئے بیان نہیں کی گئی بلکہ وہ تمام اس کی شرائط ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں حج بھی اسلام کا ایک اور اہم رکن ہے اس کی ادائیگی کا حقہ قرآن مجید میں موجود ہے حج کی ادائیگی کے تفصیل ہمیں سنت نبی سے ملتی ہے یعنی کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ صاحب حیثیت مسلمان جو ان سے ہیں وہ زندگی میں ایک بار ضرور حج ادا کریں لیکن اس حج کو کس طرح ادا کرنا ہے کیا اس کا طریقہ کر رہا ہے اس کی وضاحت قرآن مجید میں نہیں کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے طریقے اور مناسق مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو حج کے طریقے اور مناسق مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو حج کے طریقے یعنی کہ کس طریقے سے حج ادا کرنا ہے اور مناسق اس کے کیا کیا رکن ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا ہے غرض مسلمانوں کے لئے تمام عبادات کے سلسلے میں مکمل رینڈمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ملتی ہے سورنٹس ہمارا آج کا لیکچر یہیں پر سٹوپ ہوتا ہے تو ہم نے اپنے اس لیسن سے یہ سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہی زندگی کا ہر زندگی گذارنے کے تمام طریقے نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی سنت میں موجود ہیں جب تک ہم نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فولو نہیں کریں گے ہم اسلام کو فولو نہیں کرسکتے تو آئیے سٹورنٹس ہم اپنے آج کے سبق سے ریلیٹڈ مشکی سوالات کو دیکھتے ہیں سٹورنٹس ہمارا فرسٹ کسٹین ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے آئے سٹورنٹس ہمیں اس کا جواب دیکھتے ہیں سنت نبی سے مراد ہے سنت کے لفظی معنی راستہ اور طریقہ کی ہیں نبی ریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمال اور افعال کو سنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اپنا پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا سٹورنٹس ہمارے پہلے اس حوال کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے کرنیلی آپ اس کو مارک کر لیں ایکسرائز کا کوششن نمبر ون ہمارا نیکسٹ کوششن ہے نماز کی حوالے سے سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے ہمارے سوال نمبر دو نماز کی حوالے سے سنتے ہیں نبی کی کیا اہمیت ہے اس کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے مگر قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا طریقہ اور وضاحت موجود نہیں ہے اس سلسلے میں ہمیں سنت نبی سے مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوے دیکھتے ہو کرنیلی سٹورنٹس آپ اس کو مارک کرنا ہے یہ ایکسرائز کا کوششن نمبر ٹو ہے سٹورنٹس ہمارا کوششن نمبر ٹری ہے حج کے طریقے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے ہم اتنے اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں سٹورنٹس ہمارے اس سوال کا جواب ہے لاسٹ لائن سے سٹارٹ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے طریقے اور مناسق مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو یہاں تک ہمارے اس سوال کا جواب ہے کرنیلی سٹورنٹس آپ اس کو مارک کرنے ہیں ایکسرائز کا کوششن نمبر ٹری کا آنسر ہے سٹورنٹس ہمارے کوششن نمبر ٹری تباہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد بیان کری ہمارے آج کے سب سے ریلیٹڈ نہیں ہیں سو ہم اس کو سکیپ کر دیں گے نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں سنت نبی کی احمد کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں آئیے سٹورنٹس ہم اپنے اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں سٹورنٹس ہمارے لاسٹ کوششن کا سنت نبی کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ یہاں سے ہے اس کا آنسر کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کانا لکم پی رسول اللہ اسوات الحسنہ یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امدہ نمونہ ہے سٹورنٹس ہمارے آج کے لیسن یہاں پر ختم ہوتا ہے امید ہے آپ نے اس لیسن سے بہت سے سیکھا ہوگا اور اپنی زندگی میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے بھی کوشش کریں گے ملتے ہیں نیکس لیکسے میں تکلی اللہ حافظ